ارے شرم کرو جو لوگ نیشنلزم نیشنلزم کی باتیں کرتے ہیں دوب پرو تم لوگ تم ڈوب پرو کہ تم نے بھارت کا یہ حال کرتیا کہ ہمارے سے اچھا وہ مقام بنگلہ دیش اور پاکستان سری لنکا اور نیپال کا بھوک کا کلوپل عالمی انڈیکس ایک سو سترہ ممالک میں ہندوستان کا نمبر ایک سو دو یہ تمہارا راشتباد ہے ارے شرم کرو تم لوگ جس ملک میں بیسٹ اور لوگ روز رات میں بھوکا سوتے ہیں اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چھوٹ بولتے ہو تم لوگ غریبوں کا مزاد اڑاتے ہو بی جے پی آر ایس ایس والے پورے دنیا کا بھوک کا انڈیکس بھارت میں ہندوستان میں ہمارا نمبر پاکستان بنگلہ دیش سی لنکا سے نیچے ہے اس ملک میں بیسٹ اور لوگ بھوکے سوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اے لوگ تم کو کیا تمہارے سیدھوں کی کہ تم میں انسانیت مر چکی ہے یہ تمہاری حکومت ہے کہ تم پانچ سال میں بھارت کا یہ حال کر دی اب بڑاوری کی بات ہوگی اب غلامی کی بات نہیں ہوگی اب بھیگ نہیں ملگا جائے گا اب حق لیا جائے گا اب دردر کر رو رو کر سسکیا لے کر دھر میں نہیں بیٹھے گے ہندوستان کی سممیدھان کو استعمال کرے گے وہ سممیدھان جو بابا سائن امیدیا نے تم کو دیا وہ سممیدھان جو جے پان سنگھ ہنڈا نے تم کو دیا آگے بھلو ہم انسان کی رائے گا اگر بابری مسجد الیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں مینی اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے اگر الیگل تھی تو اڑوانی پہ کیس نکال دو اور اگر لیگل تھی تو پھر موچے دو اگر بابری مسجد الیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہا ہم ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں ہماری لڑائی مسجد کی تھی لیگل رائٹ کی تھی ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز ہم کو مارا حق ہے تو دو ہم کو بھیکاری سمجھ کر مطمئن دیکھو ہم اندستان کے باعزہ شہری ہیں ہم کوئی قرائدار نہیں ہے ہم کوئی فقیر نہیں ہے بھیکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھیکے ہیں تکلوں پر زندہ رہیں گے ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے